ہمیں پتہ ہے کہ چیزوں کو ہی تبدیل ہونے میں بہت پروسسز ہیں، بہت سلسل ہیں لیکن تبدیلی کی بات کرنے سے پہلے مسائل کو سمجھنا بہت ضروری ہے خیر اور شر کو سمجھنا بہت ضروری ہے خیر اور شر کا معازنہ کرنا بہت ضروری ہے خیر اور خیر میں سے بڑی خیر نکالنا بڑا علم ہے شر کے اندر سے فیصلہ کرنا کونسا شر بڑا ہے، کونسا شر چھوٹا ہے یہ بڑا علم ہے کونسا شر اکومنڈیٹ کیا جا سکتا ہے کہ اس خیر کو لینے کے لیے بڑھائی تو ایک میں کتاب پڑھ رہا تھا یہی خیر شر کے معازنے کے پر عربی میں کتاب تھی بہت ہائی لیول انٹیلیکٹ تھا وہ تو وہ کہتے تھے لئیس الاقل اللذی یعلم الخیر من الخیرین لئیس الاقل وہ اقل مند نہیں ہے اللذی یعلم الخیر من الشر جو شر اور خیر میں سے فرق کر کے نکالے یہ اقل ہے مگر اتنی بڑی اقل نہیں ہوگی کمپیرٹیو لی ولیکن الاقل اللذی یعلم الخیر من الخیرین وشرہ من الشر دو شر میں سے ایک شر کا انتیاز کرنا اور دو خیر میں سے ایک خیر کا اختیار کرنا یہ بڑا علم ہے اس کے لیے آپ کو بڑے ڈینیمکس دیکھنے پڑتے ہیں صلح حدہبیہ کے پر ایک فیصلہ کر سکتے تھے نابسس حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا بھی تھا آپ سے سے نہیں کیا جبکہ وہاں پر ایک بڑی ایک ایبسلوٹ پوزیشن لی جا سکتی تھی کہ بھئی ہم عمرہ کریں گے ہم تعداد میں بھی زیادہ ہیں ہم جنگ کے لیے بھی تیار ہیں اور ہم آئے بھی ہیں مسلمان ہوتا ہی وہ ہے جو مکہ میں آپ نے کتنا کامپرمائز کی ہے تو it's not about کہ right now I am میں کسی ایک پارٹی کے سائیڈ میں ہوں ہمارا چیزوں کو دیکھنے کا انداز بہت مختلف ہے اور وہ جذباتیات پہ نہیں چل سکتی ملٹیپل زاویوں سے دیکھنا چاہیے ملٹیپل زاویوں سے تو کبھی کبھی آپ کو بڑے ایبسلوٹ ڈیزیشنز دینے پڑتے ہیں لیکن پھر اس ایبسلوٹ کے بعد بہت سبجیکٹیویڈی آجی بہت ریلیٹیویٹی آجے گی آپ ساری زندگی ایک ایبسلوٹ پوزیشن ہمارے ایک دوست ملے بڑے اچھے ہمارے ہمارے ہلکے کے آدمی ہیں میں نے بولا آپ کی زندگی کیا ہے کہہ رہے ہیں ہم جو ہے نا straight forward ہیں اور جو بات کرتے ہیں نا موہ پہ straight کرتے ہیں میں نے کہا آپ کو لگتا ہے میں نے کہا تو قرآن بھی کہتا ہے بات صدی کرنی چاہیے بات صدی کرنی چاہیے اس بات کے اندر کوئی شر نکال سکتے ہیں کوئی ایسا آپ کا عمل جس سے اس عمل سے straight forwardness سے آپ کو کہیں لگا ہے کہ کہیں کوئی نقصان ہوا ہوا کہہ رہے ہیں ہمیں اکیلہ ہی رہ گیا دنیا خاندان والے میرے جیسے آدمی کے ساتھ چلنی سکتے ہیں میں نے یہی کہا کہ آپ جیسے اس طرح کی مزاج کے ساتھ چلنا مشکل ہوگا ہے اور سلطنتیں اور حکومتیں اور معاملات اور سٹرکچرز چلائے جاتے ہیں idealized situations میں منوائی نہیں جا سکتے ہیں ابھی تم اس ادارے کو چلا رہے ہیں بہت چھوٹا ادارہ ہے شہر بڑا ہے ذلیں بڑے ہیں تحصیل بڑے ہیں اس میں کتنے compromise کرنے پڑا ہے تو idealized situation تک پہنچنے کے اندر جہاں پر اوپر سے لے کے نیچے تک وہ صفائی ہو ٹھیک ہے اس کے لیے ایک conquering ہوگی and i believe اگر وہ conquering ان کو ملتی ہے جو بھی conquer کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے پھر اس کے بعد پھر افاموت افیم آجے گی یا تو absolute conquering کریں نا جو ایک خروج کا concept بھی آتا ہے شریعت کے اندر میں تو یا تو آپ impeach کر دیں نا over throw کر دیں آپ پورے کے پورے کو اور پھر آپ اپنا قلعہ منوالیں کم casualty گروب لیکن یہ سب سے زیادہ opted نہیں ہے اسلام کے اندر کہ آپ خروج کریں ایک established چیز کو اڑا کے پھیک اس میں casualty چاہیے طاقت چاہیے پاہر چاہیے اگر عوام کی پاور ہوتی آپ نے چھڑا ہے ہم بھی کہتے تھے آپ کو لگتا ہے عوام کی پاہر ہے عوام کی تو طاقت ہے یہ تو نعرہ بیچا جاتا ہے نا آپ کو لگتا ہے میری قوم کی ہمارے قوم کے معصوم عوام کی کوئی بات ہے یہ معصوم لوگ یہ بیچارے لوگ یہ بے بس عوام جو load shedding میں ہے جو load shedding کی تلوار کے نیچے ہے جو مہنگائی کی تلوار کے نیچے ہے جو بزارتوں کے نیچے ہے کسی کے boot کے نیچے ہے کسی کے node کے نیچے ہے کہیں ایک capitalistic feudal بیٹھا ہوئے اس کے پر کہیں ایک religious feudal بیٹھا ہوئے اس کے پر کہیں ایک economic feudal بیٹھا ہوئے اس کے پر ہر قسم کا سردار ہے سوائی سارے کارنیورس ہیں پسرے دنوں بھی میں نے بات کی تھی کافی سارے سوال آئے ہیں اور لوگ پوچھنا ہیں یہ کارنیورس ہر بھی بورس ہی کیا ہے دیکھیں ایک ہوتا ہے ہر بھی بورس ہوتا ہے جو غانس کھاتا ہے صحیح جو سبزیاں کھاتا ہے گوشت نہیں کھاتا کسی اپنے حصے کا اس کائنات سے حصہ لیتا ہے اور زندگی بسر کرتا ہے نہ انہیں حیضہ ہوتا ہے نہ وہ زیادہ کھاتا ہے نہ ان کے پیٹھ خراب ہوتے ہیں وہ فطرت کے مطابق اپنی چیز لیتا ہے اور سروائیف کرتا ہے کارنیورس ہوتا ہے جو گوشت خور ہوتا ہے اور گوشت کی بھوک اکثر اور بیشتر ہر بھی بورس اور گھاس کھانے والوں کے اوپر ہوتی ہیں صحیح تو کسی بہت بڑے فلسفے کے اندر وہاں ہم کو ہر بھی بورس ہی سمجھتے ہیں اور ان کے اوپر یہ سارے گوشت خور بیٹھے ہیں تو ہر بھی بورس کو لیڈ کرنے کے لیے ہر بھی بورس کیسے آ سکتا ہے صحیح اس پر بھی یہ کارنیورس ہی ہوگا یہ سارے بھی بیٹھے ہیں صحیح دہ بیٹھے ہیں یہ سیٹ کی جو جنگ ہے اور سیٹوں کی جنگ ہے جمہوریت کا مسئلہ ہے اس میں ایک سیٹ نہیں ہے اس میں تین سو پلس، تین سو پچاس پلس سیٹ ہیں اس سینٹ ہے یہ سیٹوں کی جنگ ہو رہی ہے بڑے کارنیورس کے پیچے عوام تو ایک کارڈ ہے جو یوز کیا جاتا ہے کلوں کیا ہے کیا مانوالی ہے عوام کی ریپریسینتیشن نے آج تک آپ سود ہرام نہیں کر سکے آج تک راج الحق صاحب اور دوسرے اور تحریکوں نے ویڈ کے ایک بل پاس کریا ہے لیٹس ہی کہاں تک جاتا ہے ہم انہیں خراج تحسین پیش کرتے ہیں اللہ کی زمین پہ سودی نظام کے خلاف انہوں نے کام کیا بھی حربیں من اللہ ہی برس کرتے ہیں کیا منوائے آج تک عوام عوام سے تو صرف ووٹ لیے جاتے ہیں یا عوام کو تو صرف نوٹ دیے جاتے ہیں ووٹ کو آئیے اب ایک انٹیلیکچال قوم سامنے آئیے ایک بڑی پار من کے انٹیلیکچال لوگ سامنے آ رہے ہیں سوال کر رہے ہیں علمی لوگ سامنے آ رہے ہیں پڑھے لکھے لوگ سامنے آ رہے ہیں کہا جاتا ہے قوم کا شعور چھین لیا گیا قوم کو جو ہے وہ انٹیلیکسی کمی ہے یا پھر ان کو شعور سے ناواقفیت کی وجہ سے عوام پر یہ حال ہوا ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں عوام کو کیا کرنا چاہیے اس کے اندر لیکن میری بات سنیں ایک ہوتا ہے ایک چیز ہے آپ کی ایکٹیوزم ایک ہے آپ کا متحرک ہونا ایک ہے تحریک جو دیکھ رہی ہے ابھی ہے تحریک بغیر علم کے فساد ہے اور علم بغیر تحریک کے اس کو علل اعلان فساد نہیں کہہ سکتے کیونکہ ہر جگہ پہ ایک لیول پر آکے آپ کو متحرک ہونے سے رکنا پڑتا ہے اس ایکٹیوزم کو لوگ لگایا جاتا ہے اس لیے ایک فرق ہے امت کے بڑوں کے ایکٹیوزم میں اور عوامی ایکٹیوزم میں اس لیے شریعت ہمیشہ کہتی ہے کہ کسی بھی سسٹم کے اندر جو نصیحت کا سلسلہ ہوگا وہ اوپر کی ایکڈیمک ایلیٹس کرتے ہیں وہ سائنسز کی ایلیٹس اس کو بات آ رہی ہوتی ہیں کہ آپ یہ کام غلط کر رہے ہیں آپ یہ کام غلط کر رہے ہیں کیونکہ عوامی ایکٹیوزم جو ہوگا وہ کنٹرول نہیں ہو سکتا کبھی مصلا آپ کیا پچاس پانچ کروڑ کے ملک کو یا بیس کروڑ کے ملک کو آپ یہ سکھا رہے ہوں گے کہ یہاں پر اپنی تحریک متحرک ہونے سے پہلے خیر اور شر کا موازنہ کروں گے اچھا کرو اصولوں پر قوم اٹھائی ہوتی تو قوم سمجھ بھی جاتی جیسے ابوبگر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت کا مسئلہ آیا تو علمی لوگ تھے نا علمی issue تھا علمی طریقے سے solve ہو گیا سرین شکریہ موسیقا 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 موسیقا